بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں کہ سیل آرگنیلی کی سے کہتے ہیں اور ہم نیوکلیس کو ڈسکس کرتے ہیں سیل آرگنیلیز سیل میں موجود سمال سٹریکچرز ہیں جو سیلز میں ڈیڈی کیٹڈ فنکشن پر فارم کرتی ہیں یعنی جو سیلز میں مخصوص کردہ فالس سر انجام دیتی ہیں اگر یوکریوٹک سیلز کی بات کی جائے تو یوکریوٹک سیلز میں عام طور پر ون ڈیزن ٹائپس کے آرگنیلی پائے جاتے ہیں یعنی ایک درجن اقسام کے آرگنیلیز پائے جاتے ہیں ہم نیوکلیس کو ڈسکس کرتے ہیں اگر یوکریوٹک سیلز اور پروکریوٹک سیلز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یوکریوٹک سیلز میں پرومیننٹ نیوکلیس موجود ہوتا ہے یعنی یوکریوٹک سیلز میں ایک نمائن نیوکلیس موجود ہوتا ہے جبکہ پروکریوٹک سیلز میں پرومیننٹ نیوکلیس سبسنٹ ہوتا ہے یعنی پروکریوٹک سیلز میں نمائن نیوکلیس موجود نہیں ہوتا اب ہم اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اینیمل کے سیلز میں یہ سینٹر میں پایا جاتا ہے لیکن پلانٹس کے میچور سیلز میں لارج سینٹرل ویکیول کی فارمیشن کی وجہ سے یعنی ایک بڑا مرکزی ویکیول بن جانے کی وجہ سے نیوکلیس ایک سائیڈ پر پوش کر دیا جاتا ہے نیوکلیس ایک ڈبل میمبرین میں باؤنڈ ہوتا ہے یعنی ایک ڈبل میمبرین میں لپٹا ہوتا ہے جسے نیوکلیئر انویلپ کہتے ہیں اس نیوکلیئر انویلپ میں کئی سمال پورز ہوتے ہیں کئی چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو سیمی پرمیابل میمبرین بناتے ہیں یعنی کچھ میٹیریلز کو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ کو اپنے اندر روکے رکھتے ہیں اس کے علاوہ نیوکلیئر انویلپ کے اندر ایک گرینولر فلویڈ نیوکلیو پلاز موجود ہوتا ہے یعنی نیوکلیئر انویلپ کے اندر ایک دانے دار سیال مائے نیوکلیو پلاز موجود ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیو پلازم کن چیزوں پر کنسسٹ ہوتا ہے نیوکلیو پلازم کے اندر ایک یا دو نیوکلیو لائی جس کا سنگولر نیوکلیو لس اور کروموسومز بائے جاتے ہیں اب ہم نیوکلیو لائی اور کروموسومز کے حوالے سے بات کرتے ہیں نیوکلیو لس ایک ڈارک سپارٹ ہے یعنی ایک گہرے رنگ کا علاقہ ہے اور یہ وہ سائٹس ہوتی ہیں جہاں رائیبوسومز کا آر اینے یعنی رائیبوسومل آر اینے بنتا ہے اور رائیبوسومز کو تیار کیا جاتا ہے اب ہم کروموسومز کی بات کرتے ہیں کروموسومز صرف سیل ڈویجنز کے دوران ہی نظر آتے ہیں جبکہ انٹر فیس کے دوران یعنی جب سیل ڈویجن نہیں ہو رہی ہوتی یہ فائن تھریڈ لائک سٹریکچرز کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی یہ بریق دھاگہ نماز ساختوں کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں کرومیٹن کہتے ہیں کروموسومز ڈی اینے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اگر پروکریوٹک سیلز کے حوالے سے بات کی جائے تو پروکریوٹک سیلز میں پرومینینڈ نیوکلیس نہیں ہوتا یعنی پروکریوٹک سیل میں واضح نیوکلیس نہیں ہوتا اور ان کا کروموسومز صرف ڈی اینے کا بنا ہوتا ہے اور سائٹو پلاز میں سب مجد ہوتا ہے اور سائٹو پلاز میں ڈوبا ہوتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اللہ حافظ